السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر چار حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہاد عبضہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کرو جنابت سے پاک ہونے کے لئے غسل کرو وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو یہ ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہی اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کیا جبریل شادی کرتے ہیں جنابت کے بارے میں کہا حضرت نے کیا جبریل زکاة دیتے ہیں یہ ساری چیزیں علمہ پر چھوڑ دیجئے یہ تو حدیث میں ہے اور اس کے لئے بہتڑی تفصیلیں ہیں اس میں نماز کی نماز کی میں بہین کر رہا ہوں تو نماز کا مسئلہ ہے باقی سب چیزیں وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان ہوگی جب بھی وقت آئے گا رمضان کے روزے رکھو حضرت جبریل علیہ وسلم نے پوچھا جب میں سارے عمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں 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 حضرت جبریل لارز کیا کہ آپ نے سچ فرمایا یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے اس میں نماز کی تاقید کی گئی ہے احکامات کی تاقید کی گئی ہے ان سارے حکم کے پورا کرنے کی نیت کیجئے اب پڑھ لیجے ورسات رب جعلنی مقیم صلاتی وَمِن دُرِّيَّتِ ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اے میرے پیارے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور اے میرے پیارے اللہ ہماری دعا قبول فرمائیے آمین وَآخَرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ